اللہ الرحمن الرحیم ہم لکسورہ علی امران میں امت مسلمہ کا تسکہ نفس کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کونسی غلطیاں یہ ہمارا ٹاپک ہے جو سورہ علی امران کی ہنڈرڈ ٹوانٹی نائن کی آیات میں جس میں سٹارٹ میں غلو نفسیاتی غلامی اور فرقہ پرستی سے بچنے کا حکم ہے جو پچھلے لیکچر میں آپ نے سنا پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک ریسپونسیبیلٹیز دی گئی ہیں جس کی سٹڈی ہم کرنے لگے ہیں اب تک تو آپ نے یہ پڑھ لیا تھا کہ فرقہ پرستی اور لیڈرز کی مذہبی لیڈرز خاص طور پر ان کی خاص طور پر نفسیاتی غلامی سے آپ نے بچنا تاکہ آپ جنت میں آپ کامیاب ہو جائیں کہ یہی ہماری زندگی ہے جو ہماری اگزیم کے لئے اب دینی دعوت کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں جو کہ آپ جس کا فطالہ کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ و لو آمن اہل الكتاب لقان خیر اللہ امان والو اس وقت تو اللہ کی انعائد سے تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لئے برپا کی گئی ہم بھلائی کی تلقین کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر سچا امان رکھتے ہیں اور یہ لے کتاب بھی قرآن پر امان لاتے ہیں تو ان کے لئے بہتر ہوتا اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان تو یہ اب بات تو صحابہ اکرام کیا لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ ہماری ریسپانسیبیلٹیز بھی ہوئی ہیں یہ بتا دیا گا کہ بہترین امت تھا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت سب سے اچھی امت یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے اور انہیں بتا دیا گیا کہ بھی آپ کی ریسپانسیبیلٹی کیا ہے کہ بھلائی کی تلقین کریں یعنی آپ نے ہر طرف یہ میسج پہنچاتے جائیں کہ نیکی ہے کیا اللہ پر ایمان پر رکھیں اور یہ ایمان اور پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کی یہ کوشش کریں برائیاں لوگوں کو بتاتے رہیں کہ جناب یہ اس سے بچنے کی چیز ہے یہ بتاتے رہیں اور that's it یہ آپ کی ریسپانسیبیلٹی ہے تو یہی یہ شہادت ہو جائے گی شہادت کیا ہے کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پھر یہ ہو جائے گا کہ جب یہ ریزلٹ آئے گا تو بتایا جائے گا سب لوگوں کو دیکھو اب تک ہی میسج پہنچ گیا تھا تو آپ نے کس حد تک اس پر عمل کیا آپ کی کمپلائنس کیا ہے کہ اگر آپ کی کمپلائنس کے این مطابق کم نے انہی نیکیوں پر عمل رہا ہے تو آپ سکسیسفل ہیں اور اگر نہیں کیا کوئی انحرافات کی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیئے گئے کہ یہ انحرافات ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے لوسز بھی ہوں گے تو یہ ہے اصل زندگی کا ریزلٹ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہہ لے کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو ایمان بھی لا چکے ہیں اچھے لوگ ہیں اور مجورٹی وہ بہران نافرمان تو حقیقتاً ایسا ہی تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح صفیہ رضی اللہ تعالیٰ یہ خود اہل کتاب میں سے جو یہودی تھے اسی طرح کرسچنز کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لا چکے تھے اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ اور بلکل نیک عمل کر رہے تھے کرسچنز کی ایک بہت اچھی مثال یہ ہے کہ افریقہ ایک بہت بڑے بادشاہ جو ہیں وہ ایمان لا چکے تھے کہ جب صحابہ کرام میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پورا جسورہ مریم انہوں نے بتائی تو ان کو پوری سمجھ میں آگئی ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کی بہت مدد کی تھی نجاشی یہ ان کا ایک ٹائٹل تھا کہ بادشاہ کو یہ دیا جاتا تھا تو یہ اس طرح کی ایسے لوگ بھی تھے کرسچنز کے اندر بھی تھے اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج جہاں تک پہنچتا گیا ایمان لایا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نجاشی صاحب کی جتنی آس پاس کی آپ کی پوری حکومت میں یہ پوری دعوت پھیلنے لگی اور اس کا پھر ریزلٹ ہوا کہ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ قرآن پاک کو ماننے والے ہیں سودان ایریٹیریا اور اس طرح افریقہ کے بہت سے ممالک میں صحیح طرح سے دعوت اچھا اس طرح ایجپٹ کو لیجئے تو وہ بھی کرسچنز کی مجورٹی تھی وہاں پہ سیریہ فلسطین میں بھی ایسی تھی تو وہ بھی پوری طرح ان کی مجورٹی مان لاچ ہوگی تو یہ اچھے لوگ بھی ہیں اور ظاہر ہے بہت سے تیجو منکر بھی تھے پھر فرمایا لن یدروکم یہ تمہیں کچھ عذیت دے سکتے ہیں اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور مطمئن رہو کہ اگر یہ تم سے نڑیں گے تو لازمان پیٹ دکھائیں گے پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی تو یہ ایک گرنٹی بھی صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جنب آپ سے آپ یہ نیکی پھیلائیں گے آپ پھیلائیں اور آپ کے ساتھ یہ زیادہ زیادہ بس کچھ عذیت کرنے کی یہ کوشش کریں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ اگر لڑیں گے تو بری طرح بھاگیں گے اب اس کا ریزلٹ بھی ہے یہ ریزلٹ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن پہلے اس آیت کی ہم یہ دیکھنے اور پھر بنی اسرائیل کی جو ان کا ریزلٹ بھی کیا آیا دربت علیہم الظلٹ اینما تقفو اللہ بجبل من اللہ و جبل من الناس و باؤ بغضب من اللہ و دربت علیہم المسکنہ ذالک بئنہم قانو یکفرون بی آیات اللہ و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصو و قانو یعتدون انہیں جہاں دیکھئے تو ان پر زلٹ کی مار ہے اللہ یہ کہ اللہ کی رسیت حاملے اور ان لوگوں کی رسیت حاملے جنہوں نے اللہ کی رسیت حاملے یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان پر پست حمتی تھوپ دی گئی یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے یہ سپیشلی بینی اسرائیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عصاق علیہ السلام کی نسل تھی ان کی امت تھی تو وہ ایسی حرکتیں انہوں نے کی اور اللہ تعالی نے انہی کو اسی دنیا میں یہ صدا بھی دی تاکہ ہم لوگوں کے لیے پورا سیمپل ہو کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا اب اس کی خود ہسٹری آپ یہودی سکولرز کی ہسٹری یا خود آپ بائبل میں ہی پڑھ لیجئے تو ان کے کیا تھے کہ بنی اسرائیل یہ سپر پاور بنے تھے کیونکہ نیکی کرتے تھے تو اس وقت یہ حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کا اروج تھا یہ ون تھاؤزن فورٹی ٹو نائن تھرٹی ون بی سی یعنی یہ آج کل کے کلینڈر سے آپ مائنس کر لیں کہ اب ہم 2019 میں ہیں تو اس سے آپ مزید آپ کر لیں تو آپ سے تقریباً تین ہزار سال پرانی بات ہے تب یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بنے تھے اور ان کا میسیج یا اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں تورات میں سب میسیج پوری دنیا تک پہنچا رہے تھے تو یہ سپر پاور بن چکے تھے پھر ان میں انہرافات ہوئے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد پھر یہ فرقہ پرستی کے جنگیں ہوئیں پھر آشوری عراقی قوم سے قومی غلامی ہو گئی یہ صدا ہوئی تھے یہ نائن ہنڈرڈ ٹو فائف تھرٹی ٹو بی سی کا پیریڈ ہے تب لے جا کے ان کا یہ ریزلٹ ہوا کہ ان کو پوری قوم کو غلام بنا کے عراقی عراق کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے تھے کیونکہ یہ بنی اسرائیل اپنے فرقوں میں آپ اس میں لڑائی جگڑیں کر رہے تھے اس لیے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اصل رسی جو کہ تورات تھی اس کو چھوڑ کر یہ اپنے اپنے فقہا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کے نفسیاتی غلام بن چکے پھر یونانی اور رومی اقوام کی ساتھ غلامی یہ تھری انڈرڈ بی سی ٹو فائف انڈرڈ سی ہی ہے یعنی بیچ میں یہ وطہ فائف تھرٹی ٹو تھری انڈرڈ کی یہ دو سو سال کا پیریڈ تھا کہ خود عراق کے قوم نے بادشاہ نے تو ان کو چھوڑ دیا کہ چلو بھی ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے طریقے سے رو تو یہ دو سال تو ان کے اچھے رہے پھر اس اور نیکی پہ رہے پھر فرقہ پرستی میں رہے تب جا کے یہ اسپیشلی اسکندر نے جب ان کو فتح کیا اور پھر رومی ایمپائر نے جا کے ان کو فتح کر لیا تو تب یہ غلام رہے تری انڈرڈ بی سی ٹو فائی انڈرڈ سی یعنی آٹھ سو سال کا یہ پیریڈ رہا ہے جس اسی دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور ان کی دعوت پہنچتی رہی انہوں نے مانا نہیں تو ان کو بہت بری طرح خود رومی ایمپائر کے ذریعے بہت بری طرح ان کو مارا کر اس کے ساتھ تک یہ رومی کے خلاف کوشش یہ بڑے کرتے رہے بنی اسرائیل کہ کس طرح ہم انقلاب کر سکے کرتے تھے اور بہت جوتے پڑھتے تھے پھر عرب بنی اسرائیل کی مغلوبیت اب یہ ان میں سے کچھ قبیلے بنی اسرائیل کے نکل آکے آکے مدینہ منورہ میں آگئے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج آیا تو قرآن مجید میں خاص طرف پر ان میں ان کی باتیں جو ہوئی ہیں سکس ٹوئنٹی ٹو سی ای میں یہ وہ پیریڈ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیل کو مکمل ان کی جو طاقت تھی بالکل ختم کر دیا گیا اور وہاں سے لے کے نائنٹین ٹوئنٹی فور سی ای تک کا پیریڈ تھا کہ جب تک یہ مسلمانوں کے انڈر رہے ہیں اور خود انہی کے سکولرز بتاتے ہیں کہ جناب یہی سب سے ہمارے لئے بیسٹ ایریا رہا ہے کہ جہاں ہم سکون سے رہے ہیں اپنے مذہب لیکن جب تک یہ کرسچنز کے ساتھ رومی ایمپائر میں رہے ہیں تو ان کو بہت مار پڑتی رہی ہے اس کی ایک ایگزیمپل جیسے ہمارے سامنے جرمنوں کے ذریعے صدا ہوئی اور پھر امریکہ کے ساتھ نفسیاتی غلامی ہے جو نائنٹین فورٹین نائن سے لے کے ٹو تاؤزن نائنٹین کا پیریڈ ہے بلکہ نائنٹین فورٹین نائن سے پہلے ہی جرمنوں کے ذریعے بہت مار پڑی ہے بنی اسرائیل کو اس کے بعد پھر یہ امریکہ کے انڈر رہے ہیں اور آج یہ اسرائیل ملک تو ہے لیکن یہ امریکہ کے انڈر ہی رہتا ہے امریکہ جب ان کی ہیلپ کرتا ہے تو تب یہ سیٹل ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے ہیں اور یہ ان کے مطابقی ڈسینن لیتے ہیں آج تک یہ یہ صورتحال ہے اگر آپ ان کی ہسٹری میں دیکھئے یہ ایک خاص ایریاز ہیں کہ یہ ایریاز تھا کہ جب حضرت دعود اور سلیمان علیہ السلام کے اروج تھا 1042-931 کا پیریٹ یہ پورا ایریہ یہ تھا کہ جہاں پہ ان کی حکومت تھی اور تب یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیویلپ یہ تھی اور ان کے ذریعے ہی میسج پوری دنیا میں پہنچتا تھا یہ دنیا کا اندرمیانی اراکہ جو فلسطین کا جس میں سیریا لبنان جارڈن سب اس کے اندر یہ تھے اس کے بعد پھر جب یہ فرقوں میں پڑے تو پھر سوچئے کہ کیا ہوا ان کا کہ یہ خود دو حکومتیں ان میں بن گئیں لڑائی جھگڑے کرنے لگے یورشلم کے ایک ان کے دارالحکومت رہا اور اسی طرح پھر ایک ادھر رہا اور ان دونوں کو پھر اراکیوں نے آکے ان کو غلام برایا ہے یہ وہ 900-532 بی سی کا پیریڈ ہے کہ جب یہ ان کے ساتھ معاملہ چلتا رہا ہے پھر بن اسرائل کی مغلوبیت کو اب دیکھئے کہ یہ 300 بی سی ٹو 500 سی جب یہ یونانی اور رومی اقوام کے انڈر رہے ہیں تو یہ علاقے ہیں یعنی بن اسرائل کا ایریا یہ تھا خاص اور یہاں سے یہ رومن ایمپائر یہاں تک پھیل گئی تھی اور انہوں نے بہت بری طرح ان کو مارا اور جرمنوں نے ہمارے سامنے جب یہ ان کو مارا تو یہ دیکھئے اس کے یہ سیمپل ہے میں نے یہ گوگل سے ہی سرچ کر کے دکھا دیا کہ ان کے ساتھ جرمنوں نے کیس طرح ان کا حشر کیا اور امریکہ کے انڈر اب یہ نفسیاتی غلامی رہی ہے اس کے بعد پھر بن اسرائل کے نیک لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفسرہ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا بلکہ ان کے نیک لوگوں کا بھی بتا دیا لئیس سوائم من اہل الكتابی امت قائمت یتلون آیات اللہ آنا اللیلی وہم یسجدون یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکسانین میں سے گروہ اپنے اہد پر قائم ہے وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے بہت بڑے سکولر جو خود مدینہ منورہ کے یہودیوں میں سے تھے وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے رہتے تلاوت یہ کرتے رہتے اپنی تورات میں سے بھی اور قرآن مجید کی بھی اور عبادت کرتے رہتے ہیں بہت میک آدمی تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی حکومت پھیل کر اور یہ پوری رومان ایمپائر اور ایرانی ایمپائر دونوں کو فتح کر کے اتنا وسیع ریا آ گیا تو اس میں بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو حکومت میں بہت بڑی رسپانسیبلیٹیز ان کو دیکھیں بہت بڑی جواب ان کو ملی اور وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے طور یہ چلتا ہے اللہ پار اور قیامت کے دن پر سچا ایمان لگتے ہیں نیکی کی تلقیم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے رہے بھلائی کی کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں اور اپنے اس رویہ کے سلے میں جو نیکی بھی کریں گے ان کی عجر سے محروم نہ ہوں گے اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقع ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھ لیجئے کہ یہ نیکی یہ کر رہے ہیں نیکیوں کا اور ایمان بھی رکھتے ہیں ایمان کی دعوت نیکی کی دعوت کرتے رہتے ہیں برائیوں کو بھی یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ برائی ہے اس سے بچنا ہے تو یہ کرتے رہتے ہیں خود اپنے یہودیوں میں بھی کرتے رہے اس طرح مسلمانوں کو بھی ایکسپلین کرتے رہے اور پھر ایران اور اسی طرح سیریا میں یہ رہیں اور بہت اچھی طرح سیٹل رہیں اور ایمان بھی لے آئیں اور یہ آج تک کا یہ معاملہ ان کا رہا ہے ان میں بہت سے نیک لوگ انہیں ہیں جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہیں آپ کو ملیں گے کرسچنز کے اندر بھی آپ کو ملیں گے اور یہودیوں کے اندر بھی ملیں گے تو یہ اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپریشیٹ کر دیا اور بتا دیا کہ بھی ان کے عجر سے محرونی ہوں یہ بتا دیا ہے اور اس دنیا میں بھی ان کو بینیفٹ بہت ملا کہ خود صحابہ اکرام نے ان کو ایک بہت اچھی جوبز ان کو دی گئیں اور وہ کرتے رہے جیسے ایک بڑی ایک 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 کرسچنز کی جو عراق کے رہنے والے تھے تو انہوں نے حضرت عمرہ دیلہ تنوں سے آ کر یہ کہا کہ جناب یہ ایک جزیہ جو آپ لیتے ہیں سارے جو غیر مسلم لوگ ہیں تو کہتے جی ہمیں آپ یہ نہ کریں اب ہم زکاة سب پہ کر دیں گے آپ یہ نہ کریں اور ہم آپ کی جنگوں میں آپ کے ساتھ رہیں گے تو حضرت عمرہ دیلہ تن نے پھر ان کو قبول کر لیا اور ان کی پھر کوئی ان پہ پھر کوئی فائنینشل ان پہ رسپانسیبیلیٹی نہیں ہوئی بلکہ خود وہ عراق میں جم کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ وہ رہے اور پھر وہ عراقی جنگوں میں عراق کی جنگوں میں وہ بڑے انہوں نے دینی خدمت کی تو دیکھیں یہ سب تک ہوا ایسے لوگ بھی تھے پھر بنی اسرائیل کے جو منکرین تھے ان کا بھی تفسر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکری رہیں گے اور ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے اور وہ دوزک کے لوگ ہیں اس میں ہمیشہ رہی ہیں تو یہ بتا دیا کہ یہ ایسے بھی لوگ ہیں تو اس کا ریزلٹ یہ ہے بس اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے کہ کون آدمی نیکی والا ہے اور کون منکر ہے یہ ڈسین یہ لوگ خود کریں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بنی اسرائیل کے کرسچنز اسی طرح یہودی اسی طرح دیگر مذہب کے لوگوں تک ہماری رسپانسیبلیٹی ہے کہ ہم ان تک قرآن مجید پہنچا دیں آگے یہ پڑھیں اللہ تعالی خود ہی نے سمجھا دیں گے کہ جناب آپ کی یہ آپ کی سیچویشن ہے تو خود وہ فیصلہ خود یہ لوگ کریں اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا کہ ایک ڈیزاسٹر وائنڈ ہو وینڈ ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر دے یہ اسی کے صداوار ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے کہ ان کی سیچویشن بتا دی کہ بھی دیکھ لو کہ یہ جو نیکیاں انہوں نے کروی نہیں تو وہ بھی سب ڈیلیٹ ہوگی کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بلکل ڈیزاسٹر وینڈ جو ہے وہ آ جائے تو جیسے پورے کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہیں یا آپ اگر کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو پوری کمپنی اگر ڈیمیج ہو جائے تو یہ اس طرح کی شکل ہو جاتی ہے ان کی اور یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے لوگ بھی اگر انہی کی طرح ہو گئے تو ہمارے بھی یہی ریزلٹ ہے اور ہم اگر نیک ہوں گے تو ہمارا وہی عجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے بنی اسرائیل کی ایگزیمپل سے اس لیے بتا دیا کہ ان پہ بھی میسیج آ جائے اور ساتھ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ ہمیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس کے بعد اصل دشمنوں سے دوستی سے دوری کا حکم صاحبہ اکرام کو یہ دے دیا انفرمیشن سیکیورٹی کے طور پر کہ جناب اب یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے تو اس لیے آپ ان سے دوستی نہ رکھئے گا یہ اس ٹائم میں فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنون لا تتخذو بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودو ما انتم قد بدتل بغضاء من افواہهم وما تغفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلوا ایمان والو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بنانا تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہ ہیں ان کی دشمنی ان کے موں سے نکلی پڑتی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور اس سے بھی سختر ہے ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم اکل رکھتے ہو اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا کہ جی بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس سے آپ دوستی نہ کرنا ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس میں پرابلم آ جائے تو یہی ویلیڈ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جو بھی گروپ جو بھی فرقہ یا مختلف ٹائپ کی جو دشمن چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں چاہے وہ مسلمانوں کے اندر ایسے آ جائے تو کچھ ٹیررزم جو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بچ کر رہنا ان سے دوستی کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک تو انفرمیشن بھی لے لیں گے اور پھر آپ کو نقصان بھی پہنچا دیں گے بچ کر رہنا تو یہ ہمارے لئے بھی یہ ویلیڈ ہے اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا انتم اولائی تحبونہم ولا تحبونکم وتؤمنون بالکتاب کل ہی و اذا تقوکم قالوا آمن و اذا خلو ادو علیکم الانامل من الغیز قل موتو بغیزکم ان اللہ علیم بذات صدور ان تمسسکم حسنات تسؤهم و ان تصبکم سیئتن يفرحو بها و ان تصبرو وتتقو لا یدرکم یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے درانے کہ تم خدا کی سب کتابوں کو مانتے ہو اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کٹتے ہیں کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور تم پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں ان کی پروانہ کرو یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے خبردار ہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیا اصل میں یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے پہلے پرانی دوستی تھی کہ بہت سے یہودیوں کے تین قبائل تھے تو ان کے اوسر خزرج کے الگ الگ رکھتے تو وہ دوستی اس لیے ان کی وہ پرانی چل رہی تھی تو اللہ تعالی نے بتایا کہ جنابی اب آپ کو یہ نقصان دینے لگیں اس لیے آپ احتیاط کیجئے گا اور یہ ان کے ایٹیٹیوڈ یہ ہے اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی پوری ڈیٹیل بتا دی بھی پتا چل گیا کہ جناب یہ تو ہمارے بڑے سخت دشمن ہیں اب آپ اس سے امیجن کریں کہ اوس قبیلہ جو انسار کا تھا انہی کا ایک یہودی قبیلہ رہ گیا تھا تو انہوں نے جب یہ ایسی حرکت کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایکشن کیا تو اب یہ جب پکڑے گئے انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ یہ جو اوس کے یہ جو لیڈر ہیں ان کو آپ جج بنا دیں تو جو وہ فیصلہ ہوگا میں قبول آپ فرمائے ٹھیک ہے اور ان کو کیا تو پھر اب یہ ہوا کہ انہوں نے تورات کی بیسس پہ خود ان پہ سزائے نافذ بھی کر دیں تو یہ بھی ہوا دیکھیں اس نویت کی آئیں ہیں اب سیمپل کے طور پر یہ کچھ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اہد رسالت میں جو خیبر کی جنگ یہ ہوئی ہے تو یہ سیکس ٹونٹی نائن سی یا سیون ہجری کا پیریڈ ہے وہاں سے لے کے آج تک کی یہ سورتحال موجود ہے یہ وہ قلعے ہیں کہ جو یہودیوں کے خیبر میں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فتح کیا تھے اور یہ سب سے مشکل ان کا جو ایریا تھا ان کا یہ قلعہ بہت مضبوط تھا کہ پوری یہ پہاڑ کے ٹاپ پہ تھا تو اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکشن لیا تھا اور لیتے ہوئے پھر یہ فتح ہو گیا یہ معاملہ تو یہ آپ جب کبھی بھی آپ سعودی عرب کو جائیں چاہے عمرے کیلئے جائیں آج کیلئے جائیں تو آپ کو سجیشن دوں گا ہسٹری کے لئے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ مدینہ منورہ سے یہ سیونٹی کلومیٹر دور ہے یہ اس خود ان کے یہ کیلوں کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے آپشن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے آپ بلا تقلیف ایمیل کر لی جائے گا اور آپ کو یہ میں ضرور ارز کر دوں ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ان ایٹیٹیوٹ سے بچنا ہے فرقہ پرستی سے کہ آپ دیکھئے کہ ہم نے یہاں تک صحابہ کرام کی رسپونسیبیلیٹی تک کا پڑھ لیا اب اگلا حصہ جنگ ہو دا